صحیح مسلم میں ایک حدیث یہاست ہے کہ ہمیں قرآن ہے وجہ چھے لطے مردم جو سر بلند بیتے ہیں اور لطے مردم جو سر زلیل بیتے ہیں کہ ہمارا چھے لطے مردم جو سر بلند بیتے ہیں شیخ صاحب سوال چوئے وڑیں کہ سورج جاستے ہیں آیت نمبر یک صدو اپتاو یک صدو نوحا کا مشرح ہے شما یہ قرآن سر ایمان بیارت یا ایمان میارت یعنی شو مرضی ہیں پرچا کہ یہ چیزہ علیہم خیرون لیل اتقان سجدہ ایشانی سر اگر قرآن تلاوت کرنے بھی گرہ سجدہ روانت یہ ہمارا عبداللہ بن سلام میں بیان کرنا سبحانہ ربنا انکان وعد ربنا لمفعولا می رب العالمین وعدا سوال جو اسے سور مائدہ آیت نمبر اشتار سے ترا اعیونہم تفیض من الدمع تو ایشانی چمان اگن دے کہ ایشانی چمان چیز یعنی خرص ای رائے گا شما اگر ایمان کار رہے یا نہیں آرہے شما ایمان آرہ گا اللہ رب العالمین نے فائدے رسی نشنہ تم جانا یهود و نصارا ہے سمجھنا کہ ایمان آورتا اللہ تعالیٰ فرمانی سوال جو اسے ہیں اللہ سبحانتر موسیٰ علیہ السلام کے وقتی اللہ سبحانتر چار اگلوٹی ترا گندہ گلوٹی تو اللہ سبحانتر سور عشر تکا فرمانی آیت نمبر 20 قرآن آنازل پکا یا کو ہسارا ی کو ہنچو ٹکو 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 بھی پدا رب العالمین شکو تلک الامثال نضربوها لنناس ایمیسالا ما اگر ما کوہانا شیط متقلب وقتیں و آانا ایدراک بداتیں تو آچھ یہ قرآن آزل پکا آیا زورگا نہ ہے سمجھنا ایک بلا ہے چیلنج یہ قسم اللہ تعالیٰ فرمانی لو انزلنا آدھا القرآن علی جبل ان ایمیسالا فرچم بیان کا نگاہ ہے اے انسان ای فضیلت منتراد آتا اے عظیم قرآن مولنے صاحب سوال تیگو میں سوال چھوڑیں کہ اللہ رسول صحیح مسلم میں ایک حدیث یہستن کہ ہمیں قرآن ہے وجہ چھے لطے مردم جو سر بلند بیتے ہیں اور لطے مردم جو سر زلیل بیتے ہیں یہ حدیثہ کا مشرح کا جی اللہ تعالیٰ پیغمبر حدیثیں یا حضرت عمری قولیں صحیح مسلم میں تو کھائیں صحیح مسلم میں تو کھائیں کہ اللہ تعالیٰ چھے قرآن مجید ذریعہ قومانا عزت و شرف دان یعنی قومانا قوت و طاقت دان بیہاد القرآن ہمیں قرآن سبا و یدعو بیالآخرین ہر آ مردم کہ آ قرآن مجید بوانی قرآن مجید سر عمل بکان قرآن مجید علم حاصل بکان تو آئی اللہ تعالیٰ یک ہنچ مقام یک ہنچ مرتبہ دند یک ہنچ مزنی آئی دند سمجھے نا کہ آئی دنیا آئی توقع یک بلائن شرف و عزت حاصل بھی اور آئی کامیاب بھی آئی حکومتی حاصل بھی آئی امن و امان حاصل بھی آئی توقع آواستہ اللہ تعالیٰ وہ تی زمین دروازے گا رز کہے گا فچکان آئی توقع سمجھے نا خرابیاں اللہ تعالیٰ دور رکان فرچک آئی قرآن مجید عمل کنو کن قرآن مجید وانو کن قرآن مجید مجلسانی قرآن مجید فروگرامنٹو کا شرکت کنو کا قرآن مجید چھوٹی دوستیں زندگیہ چھو دوست رہے ہیں اور قرآن مجید مستر مال و دولت مقصد حیات سمجھا تو ای وڑن قومہ اللہ تعالیٰ سمجھے نا سربلند کان چکمہ بیچاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از زمانگا و اصحاب رسول اللہ از زمانگا سمجھے نا آگ گلام تند قرآن مجید چھوانت قرآن مجید علم ہستا صحابہ اکرامہ آئی لاکہ یعنی گورنر بنائیں تا مستر سربراہ بنائیں تا حالانکہ دیگے خاندانی سمجھنا مردم ہستت ہما ذات والا مردم ہستت بلے قرآن سببہ قرآن علم سببہ اللہ تعالیٰ سمجھے نا آئیہ ہنائی منصب دات کہ قابل ہما ہیں دنیا توکہ سربراہ بی بھی قابل ہما ہیں دنیا توکہ آئیہ امام بی بھی ہنچوک اللہ نبیہ فرمائیں شما مردم سمجھے نا رہتی مردم روگا ہے نماز ٹیم بے گوڑا ہما کے قرآن ماہر ترے ہمایہ دے ما بکنے چائے گلامے چائے گونڈوے ہرچی ہے قرآن عزت و شرف ہمشیں کہ قیادت ہمای دستہ بھی آئیہ قرآن گونے آئیہ دستہ مبی بلے آئیہ دنیاوی تعلیم ہا درستہ بلے آئیہ قرآن مجید علم نہیں اللہ تعالیہ نبیہ فرمائیں ہما یہ امام بے بنائیں آئیہ قرآن ماہریں تو ماہ بچار ہیں چینچو سمجھنا اصحاب رسول اللہ خلافت زمانگاہ فیغمبر حضرت عبقری حضرت عمر حضرت عثمانی دورہ بعض علاقہ گورنر بنائیں گولامتن فمشہ سمجھنا ایک نبیتنگ تک آئیہ قرآن علم ہستہ ہنچوکہ سمجھنا اللہ تعالیہ نبیہ حدیثیں وَيَدَهُ بِهِ الْآخرین ہرکس قرآن یلہ بیدا آئیہ دنیا تو کا فائداریں کامیابی نہ رسی وقت ہی کامیابی کہایا بلے فائدار امن سکون سمجھنا آئیہ دنیا و آخرت واسطہ فائدہ بھی آئیہ نصیب نبی آئیہ تباہ بھی برباد بھی شرح قمران آئیہ نصیب نبی شرح زندگی آئیہ نصیب نبی آئیہ زندگی فائداریں انچو کمرچی باندھا میں زندگی وزہ گائیں باہر تال با جلوس با سمجھنا فرچہ ما انگہ تک چوٹ ورگ آئیں بلے نظانے کمارا ایک چوٹ چھیا لگ گائیں مزید میں ہمارا لا دینیت طرف رہو گائیں مزید میں ہمارا قومیت علاقیت لسانیت طرف رہو گائیں گو اور مزید میں مشاقل اضافہ بوانا وقمران چی سارینہ گنتر بوانا وزیر چی سارینہ گنتر بوانا پبلک چی سارینہ گنتر بوانا تنظیم چی سارینہ گنتر متحدد تر بوانا فرچہ کہ ما انگہ سمجھگا نہیں کمارا چھ لوٹی کہ ما فضاء سمجھگا ایک شرع طرف یہ بھی آئیں آ صرف اللہ حضرت امام مالک رحمت اللہ نقل کا نگائیں گو کہ شما آ وقت تک سمجھے نا لن یفلح اول حدیث ہنچوک اولی سمجھے صحابہ کرام اللہ چون کامیاب کتام اگر ہما اسلوبہ نظور ہیں تو اللہ ہنچوک اولی سمجھے اصلاح کتام با قرآن مجید نظور ہما عمل ہما عقیدہ ہما نظریہ ہما منحج تما آئیہ نظور ہیں ما کامیابی طرفانی آئیں ما کامیاب نبی ہم جد جہود کنیں سالانی سال رو مردم فیر با ختم با حالات گنتر با شرطری نبی پرچا کہ اصل ما یلداتا مارا چھوٹ لگ گائیں بلے ما نظانے چھے کجا لگ گائیں بحیثیت مسلمان سمجھے نا کافران اللہ تعالیٰ دنیا شرد بلے مسلمان ترعید دیئے گے واسطہ اللہ ایک شرط تیر کتا کہ تو ہما وقتا چھے کافرہ سمجھے نا غالب تر اغلب تر بے سمجھے نا کہ تو قرآن ابزورے گڑا کافر بلیا یہ مال دولتا آتی دستہ مغلوب بھی تو غالب بھی انچوک صحابہ دورہ سمجھے نا کیسا رو کسرہ پارس روح میں بلا ہیں طاقت چندر تپوچیں صحابی دستہ مغلوب بھتن سمجھے نا فیغمبر ہدایہ غزوہ خندق ٹکم جنگائیں شولہ درکے ہمیں ٹکم سنگا کے لگی سمجھے نا آس شولہ درکے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہم خوشحبری دے گائیں کہ کیسا اور قیسر اور قسرہ اور فارس روح میں مال و دولت شمع قدم انچیرہ کائیں منافقا لہتی مزاق کو چنگو شدہ لاپ سنگ بستا مردمی چار پنچ سمجھے نا گریبیں صحابیاں اور چھوڑیں گب جنگائیں گو بھلے تاریخ فدہ شاہدیں کہ کیسا اور قسرہ اور طاقت صحابہ یعنی نزدیک پارا فارا فرچہ قرآن ازور رب طاقت اللہ اگر شما اللہ مدتا اللہ قرآن اللہ وعد ثابت قدم مکان مضبوط مکان مدتا ترقوت طاقت سے نہیں غیبی مدد سوال جرت نبی چھوڑی بھلائیں طاقت بھلائیں مرچ انگائی چیزیں سبق حاصل کا نگان ملائی گف سمجھیں ملائی گف اگر لوٹیں ما ترقی بھیکنیں غلامی آزادی حاصل بھیکنیں آزادی کتاب رب قرآن دنیا حچ قوت و طاقت نظام نہیں اگر ہر طرف آبریں ہر کجام سیاسی اجر فارٹی دانشور ریبرل وغیرہ ہزاروں مثال بھی آرہا اگر آزادی لوٹیں خوشحالی لوٹیں کسی گلام مبین گلام یا نجات رب قرآن محمد صلی اللہ فرمان اور گریبانی مستر حامی گلامانی آزاد کنوک گلام گلام یا در شیخ صاحب سوال آیت نمبر یک صدو حاک مشرح برکاللہ بجا رب العالمين فرمائیں قل آمنو بھی او لا تؤمنو اذا رب العالمين مخاطب ہیں ہم کافران کہ قرآن سر ایمان جنیا ارطا اہان گوش گائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم گوش کہ تو اشان بگش قل آمنو بھی او لا تؤمنو شما او لا تؤمنو او لا تؤمنو او لا تؤمنو او لا تؤمنو اذا يطلع علیهم یخیرون لیل ادقان سجدہ ہماردوم ایشانی سرہ پیسرہ یعنی علمات کا یهودان گوشید مثلا عبداللہ بن سلامی رضی اللہ عنکہ مسلمان بود ہمارا ہنی بارها گابجان ایشانی سرہ پیسرہ رب العالمین علم نازل کتا یعنی تورات کتابیں ان الذین اوتو العلم من قبله اذا یتلا علیم یخیرون لیل ادقان سجدہ ایشانی سرہ اگر قرآن تلاوت کنک بھی گوڑا سجدہ رواند ایشانی سرہ قرآن کی تلاوت کنک بھی ایشانی سرہ قرآن کی تلاوت کنک بھی ایشانی سرہ رب العالمین وحیین ہمی گوڑا کہ رب العالمین ہم گوشید یهودان بارا کہ یعرفونہو کما یعرفون ابنائهم یهود ایشان زاناند یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زاناند هم اوڑا کہوٹی چوکان زاناند کمی چوکان تو می جندانی چوکان همی اوڑا شاهمی وست ایمان آورتا هم دیما رب العالمین وشکی ویقولونہ اور همی مردم کشن ایمان آورت قرآن سرہ ویقولونہ سبحان ربنا یه رب العالمین تسبيحا کانت رب العالمین شریعا بیانا کنا سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا می رب العالمین وادا هم اوڑا کہ رب العالمین وادا تا هم اوڑا بیتتا پدا وشکی ویخیرون الادقان سجدہ رونت و یبکون اور گریونت و یزیدهم خشوع اور راہ زیادہ خشوع زیادہ خوف رب العالمین یعنی خوف بزیادہ اور هن دلتوکا خشوع اور رب العالمین خشوع چی وشن وجہ بلو چی آجزی ہاں یعنی شان دلتوکا آجزی ہو اور رب العالمین ترس زیادہ بھی دلتوکا سوال جو سور مائدہ آیت نمبر اشتاد اسے ہیں یہ بھی قرآن شریف پہ جو سن پذیلیت بارے کموشی بیان کا اذا رب العالمین مشکی و اذا سمعو ما انزل الى الرسول اگا یہ گوش بدارا ہما آیات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئی سر نازل کنک بوتا گا ترہ اعیونہم تفیض من الدمع تو اشانی چمان اگن دے کہ اشانی چمان چی یعنی حرس ایرائی گاینت حرس دیا گاینت تفیض من الدمع یعنی سک باز حرس درائے گاینت مما عرفو من الحق پرچا پرچا کی چمی آیتاں زانگا کی حق ہے چمی حق زانگا وجہ ہے چم حرس دیا گاینت و گریو گاینت و یقولونہ مما عرفو من الحق یقولونہ ربنا آمننا و آگوشن کہ اے اللہ ما ایمان آورتا فاکتبنا مع الشاہدین اور تو ما رب لکھ ہمان گوما کیا گواہ بند کیامت روچہ سراما کمک اضافہ ایک آنا دو آیات آنیا کہ وقتے کہ مسلمان حجرت کو تو حبشای آشتاں تو مشرقین مکہ سمجھنا ہوتی نمائندہ بیج رہدات حبشای بادشاہ طرف نجا شیعہ کے مسلمان واپس بکنشاں مدار تو نجا شیعہ جعفر نبی طالب لوٹائن سمجھنا کہ مسلمانا نہیں سمجھنا امیرات تو آئی ایک وقتی قرآن آیات تلاوت کو تھا سمجھنا تو آہانی چمان چی حرس درت کا سمجھنا اور آہان ایمان آؤ تو اللہ تعالیٰ فرمائنی مشرقین مکہا کوتی قوم آبوگا شما اگر ایمان کارے یا نہیں آرے شما ایمان آرہ گا منہ اللہ رب العالمین نے فائدے رسی نہ شما کفرہ منہ نقصانی رسی شما اگر ایمان کارے یا شر نیاری شر سمجھنا ایک فیغمبر آخری فیغمبر بھی وقت ایک آئی کر رہا سمجھنا ہما آیات قرآن تلاوت کا نقبہ اور آیات پتہ آہانا تورات انجیل یادہ دیا اینا کہ ہما آیات کہ ہما فیغمبر قرآن تورات انجیل آئی بشارت بھی تھا ہما فیغمبر نشانی قرآن مجید توکہ تو آپ فوراں سجدہ یا کفہ اور ہمیں سمجھنا ہمیں کہ اللہ تو فاقہ اور تیو وعدہ ہما وعدہ تو وعدہ کتا ہما وعدہ بیت نافذ بھی سمجھنا اور فدہ آہانی سجدہ یا کفہ تو گریوان تو آہانی عاجزی و ایمان توکہ اضافہ بھی ہمیں وڑا اللہ تعالی فرمانی وقت ایک آہ اللہ قرآن عشق ودا سمجھو ما انجل رسول وقت ایک آہ عشق ہر آ چیزے اللہ رسول نازل کرنے بھی تھا جعفر مبی طالب قرآن آیات کے اطلاعات کو نام بھی تا سمجھے نا ترہ اعینہم تو گندے ہن چمان تفیدو من الدمعی کہ چھے حرسہ فر بنتے نی ہن چمان در آئے گا کہیں ممع عرفو من الحق حق کا زانت واقعی اے بنائیں تکیں گفی نہیں اے حقیں گفا اور اے گفی سرہ طورات انجلتوں کا موجودہ سمجھے نا یا قولونا ربنا تو آقشان اے اللہ ما ایمان آورتا ہمیں گفن سرہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرہ ایمان کارا عبداللہ بن سلام سلمان فارسی سحیب رومی نجاشی سمجھے نا یہ دیگہ ہر چیز کہ آج ہم سمجھے نا یہودوں نے سارا ہے کہ بتگا سمجھے نا کہ آنا ایمان آورتا اللہ تعالیٰ فرمانی آقشان فقتبنا مع الشاہدین اے اللہ مارا بلک سمجھے نا گواہی دیا کہ قرآن حق ما ہم سمجھے ایمان آورتا ما ہمیں گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت حق جو شیخ صاحب سوال طریقہ میں سوال جو ہستے ہیں اللہ سبحانہ طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ طرح مطرح چار اگلوٹی تر گندہ اگلوٹی تو اللہ سبحانہ طرح سورہ عشر تکا فرمائنی کہ آیات نمبر 21 تو یقین قرآن شریف پر اگل کوئی اثرہ بھی نازل بھوتی ہے ٹکر ٹکر بھوتے گا یہ آیات اکم اشارہ پکم رب العالمین سورہ حشر اشارہ کہ لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل لرأیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ رب العالمین اگر یہ قرآن اگر کوئی اثرہ نازل پکنا تو آہرہ گندہ یہ پاکا ٹکر ٹکر بھی چھے اللہ خوفہ چھے اللہ رہبتہ چھے اللہ خوفہ چھے ہمیں کوہ ٹکر ٹکر بھی ہمیں وڑا رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کوئی من لوٹا تر پچارا اللہ گو انہ کلن ترانی تو منہ نگن دے لیکن گوشتے تو کوہ پچار اگر تو کوہ چارے گوڑا تو زانے چون بھی کوہ گوڑا رب العالمین کی تجیبو تو گوڑا کوٹو کوٹو کربو موسیٰ علیہ السلام بیہوجبو تمدہ یعنی رب العالمین اگر ہمیں قرآن نازل پکن یا کوئی سرے اگر ہنچوٹو کوٹو کربی پدا رب العالمین چی کے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ هَا لِلنَّاسِ اِي مِسَالَمَا مَحْلُقَنِ دِیمَا پیش کنا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ الْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تاکہ ہمیں مردم فکر پکنا غور پکنا بسمجنت اللہ آیات تو توجہ اضافی کنشتور کم کئی سمجھیں اللہ تعالیٰ فرمانگائیں کہ اگر ماں ایک کوہان تو کا ہمیں ادراک مام بکتیں بسمجتے احانا قرآن عظمت قرآن چھوڑن بلاہیں عظمتی قرآن فیغام چھوڑن بلاہیں عظمتی اگر ماں کوہانا متقلب وقتیں احانا ای ادراک بداتیں تو آج اے قرآن عظمت ٹکر ٹکر بھیتا انسان من ترہی فضیلت داتا کہ عظیم قرآن بلاہیں کو اگر آہاں بزانتیں کہ اللہ حکم سمجھنا اے وڑا مارا کنگ لوٹی اے وڑا مارا اللہ حکمانی مطابقہ روا گلوٹی تو اے قرآن اگر آہاں کوہان جس طرح کوہچو مضبوطا تو آہ سمجھنا اللہ حکمان دیما عاجز بھیتا تو آہانا ہج کس میں گنجائش نیس تک آہ روگردانی بکنا نافرمانی بکنا اے انسان ما اے قرآن تئیس رہا داتا اتراک بلاہیں مقامی داتا فضیلت روگردانی کنگائے او فضاوتی آہ حیثیت تک من ترہ داتا آئیہ زورگا نہ ہے سمجھنا اے ایک بلاہیں چیلنج یہ قسم اللہ تعالیٰ فرمائی اے انسان اے فضیلت من ترہ داتا کہ یہ عظیم قرآن کوہانی سرہ جبالانی سرہ دیکھے مخلوق سرہ نہ بلکہ تئیس سرہ رہ داتا تاکہ توچے کوہا مضبوط ترہ بے تئی ہمیں قرآن ذریعہ توچے کوہا ہم مضبوط ترہ بے تمہا بچارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا کوچے ہوتی جاگ ہٹا گلت کتھ کنام سمجھے نا ہر چوڑیں تکلیب بھی دیئے ہر چوڑیں عذاب بھی دیئے ایمان انتو کہا یہ معاملی لغز شیح ہم نہیں ہے چھو کوہا چھ مضبوط ترہ با سمجھے نا اے ایمان والا نیمثال اللہ تعالیٰ دان کہ اے مسلمان اے انسان قرآن چھے غافل موقع قرآن ترہ چھے کوہا مضبوط ترکن جو اسٹاپ کم پتہ شروع کر